کیونکہ جب آپ اہد کے صندوق کو یعنی اس کے پیٹرن کو سمجھ جائیں گے تو آپ یہ ہوا کی اتم حکمت کو جان جائیں گے اور یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ بائبل کی اندر جو بھی لکھا گیا ہے وہ ایسے ہی نہیں لکھا گیا بلکہ اس کے پیچھے ایک بہت بڑا راز چھپا ہے یہ ہوا پاک نہ تو اسرائیلیوں کا ٹائم ضائع کر رہے تھے اور نہ اپنا وقت ضائع کر رہے تھے یہ ہوا پاک بہت ہی خاص باتیں موسیٰ کے ذریعے بیان کر رہے تھے کہ اہد کے صندوق کے بارے میں جو ڈیزائن دیا گیا ہے اب ہم بائبل کی اندر ایک ایک کر کے سمجھ جائیں گے کہ اہد کا صندوق خدا و یسمسی کی پیشن گوئی تھی اسرائیلی اہد کے صندوق کو لے کر گمہ کرتے تھے اہد کا صندوق ان کو بچایا کرتا تھا اہد کا صندوق ان کے لیے جگہ تیار کرتا تھا اور اہد کا صندوق جب ان کے ساتھ ہوتا تھا تو جان جاتے تھے کہ خداون یعنی یہ ہوا پاک خدا ان کے ساتھ ہے عزیزو آج میں نے یہ اہد کے صندوق کی تصویر آپ کو سنٹ کی ہے سب کو سب نے دیکھ لیا ہے تو آج اسی پہ بات ہوگی آج بہت سے سوالوں کا جواب ملے گا میں نے تقریباً تین چار دن سے اس چیز پہ بڑی سرچ کی ہے سٹڈی کی ہے تو آج کافی سوال ہمارے حال ہو جائیں گے اور ہم جان جائیں گے کہ اہد کا صندوق اس ٹائم کہاں مجود ہے کونسی پہاڑی کے نیچے ہے اور اہد کے صندوق کے بارے میں کہ اس کے چھونے سے جو اب نداب کے بیٹے کی ڈیتھ ہوئی تھی اوزہ کی وہ کیوں ہوئی تھی اس کے بارے میں دیکھیں گے اور اہد کے صندوق جو دو ہیں ان کے بارے میں دیکھیں گے کہ ایک لکڑی کا ہے اور ایک سونے کا ہے اور خدا نے کب بنوائے اور کیوں بنوائے تو ان سب سوالوں کا جواب جو ہے نا اس میسیج کے اندر آپ کو مل جائے گا بائبل میں آج ہم جس بات پر بات کرنے لگے ہیں وہ ہے اہد کا صندوق خدا ان خدا نے مقدس موسیٰ کو جو حکم دیا تھا بنانے کے لئے وہ سب اسمانی چیزیں تھی جو زمین پر بنائی گئی اور یہاں پاک خدا نے حکم دیا تھا کہ جو بھی چیزیں اسرائیل بنائے اس میں کوئی بھی گڑبر نہ ہو کیونکہ یہاں پاک خدا ایک سیکرٹ کو کورٹ بنا کر پیشنگوئیوں کا اسرائیل کو دے رہا تھا اور جب اہد کا صندوق اسرائیلیا کو دیا گیا تو یہاں پاک خدا آپ بہت بڑی پیشنگوئی اسرائیلیا کو دے رہے تھے وہ مسیح کے بارے میں ایک پیشنگوئی تھی جو کہ تین ہزار پانچ سو سال پہلے ہی دے دی تھی کئی ہمارے سینئے پاسبان کہتے ہیں کہ یہ خداوند یسومسی کا بریف کیس تھا جس طرح امریکہ کے وزیراعظم کہیں بھی وہ جائیں اپنے ساتھ ایک بریف کیس رکھتے ہیں لیکن ان کا ایک باڈی گارڈ اس کو اٹھائے رکھتا ہے اور اس کے اندر ان کی تمام ضرورت کی اشیاء موجود ہوتی ہیں اسی طرح اہد کا صندوق راجاؤں کے راجہ بادشاہ کے بریف کیس ہے جس میں یسوم جب آئیں گے تو اپنے ساتھ بریف کیس لے کر آئیں گے کیونکہ اہد کے صندوق کے اندر سونے کا مرتبان جس میں منت تھا رکھا گیا اور حرون کا آسا رکھا ہوا تھا اور وہ تحت میں جس پر دس ایک کام تھے اور نبوت کرنے والے کہتے ہیں کہ جب خود امی جسوم سی دوبارہ آئیں گے تو اپنے ساتھ اہد کا صندوق یعنی اپنا بریف کے ساتھ لے کے آئیں گے یعنی دوسری آمد میں اہد کے صندوق کے اندر جو چیزیں تھی وہ سب ساتھ میں لانی ضرور تھی اہد کا صندوق اپنے اندر بہت بڑا راز چھپا ہوا ہے لیکن آج کل ایک ویڈیو بڑی وائرل ہویا کہ اہد کا صندوق مل گیا ہے اور اس کے اوپر یہ سمسی کا خون مل گیا ہے یہ ہو گیا ہے وہ ہو گیا ہے یہ ساری فرضی باتیں ہیں اور اس کا کوئی ثبوت نہیں یہ فیک نیوز ہے اور یہ ساری باتیں یہ سمسی کی زندگی میں پوری ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں جب ہم اس لیسن کے آخر میں جائیں گے تو وہ سب کام جو اہد کا صندوق کرتا تھا وہ یہ سمسی میں دکھائی دیں گے کیونکہ خدا ویڈیو سمسی نے اہد کے صندوق کے طور پر اپنے آپ کو پیش کیا تو آج ہم اہد کے صندوق کے پیچھے کے راز کو سمجھنے جا رہے ہیں بائبل کے اندر نیا اہد نامہ عبرانیوں نو باپ اس کی تین اور پانچ آئت عبرانیوں دس باپ اس کی پہلی آئت یہودی ربی کہتے ہیں کہ نو نے جو جہاز منایا تھا وہ صندوق کی شکل کا تھا کیونکہ جب نو کا طفان آیا تھا تو صندوق پانی کے اوپر تہر رہا تھا کیونکہ نو کو کوئی ملا تو تھا نہیں کیونکہ اس کو جہاز چلانا کشتی چلانا نہیں آتا تھا خداوند خدا نے اس کو ایک صندوق بنانے کے لئے حکم دیا تھا جس کی وجہ سے نو اور اس کا گھرانہ بچ نکلا یعنی آٹھ آٹھ جانے نو کے صندوق کے اندر بیٹھ کر بچ گئی اور خداوند پاک خدا نو کے طفان میں بھی اہد کے صندوق کو دکھا رہا تھا اور ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اہد کے صندوق کے اندر بھی آٹھ ہی چیزیں مجود تھیں دس ایک آموالی تختیاں جو موسیٰ نے توڑی تھی وہ بھی اور جو دوبارہ تختیاں موسیٰ نے بنائی تھی وہ بھی دو تختیاں مجود تھی اہد کا صندوق ابھی تک نہیں ملا جس طرح یہودیوں یہودیوں نے اہد کا صندوق کھو دیا اسی طرح انہیں یسوع مسیح کو بھی کھو دیا اور ان سب باتوں پر آج ہم کچھ سیکھنے جا رہے ہیں اہد کا صندوق کو سمجھنے سے پہلے ہمیں ایک اور صندوق کو سمجھنا ہے جسے نو کا جہاز کہا جاتا ہے آپ کہتے ہوں گے کہ نو کے جہاز کو صندوق کیوں کہا جا رہا ہے اگر آپ حیبرو بائبل کو پڑھیں تو اس میں نہ تو جہاز کا لفظ آیا ہے اور نہ کشتی کا استعمال کیا گیا ہے لیکن حیبرو بائبل کی اندر نو کے جہاز کے لیے لفظ استعمال کیا گیا ہے اس کا مطلب ہے نہ تو جہاز اور نہ کشتی بلکہ اس کا مطلب ہے اہد کا صندوق دو کرو بھی جو ڈکن کے اوپر بنے ہوئے تھے اور ایک من سے بھرا ہوا مرتبان اور حرون کی لاتھی رکھی جاتی تھی اہد کا صندوق اس زمانہ کے اندر پانی کے اوپر تیارتا ہوا دکھائی دے رہا تھا جس طرح خدا کا روح پانی پر جمبش کرتا تھا کائنات کو بنانے سے پہلے خدا کا روح پانیوں پر جمبش کرتا تھا اور نو کا جہاز ایک صندوق کی طرح تیار رہا تھا اور وہ اس بات کی پیشنگوئی کر رہا تھا کہ یہ ہوا پاک نے جس جہان کا خاتمہ کر دیا ہے لیکن خدا نے جس مقصد کے لیے انسان کو بنایا تھا وہ مقصد خدا پورا ضرور کرے گا اور موسیٰ نے کہا تھا کہ یہ ہوا پاک یعنی خداوند خدا موچ سا ایک نبی برپا کرے گا اور موسیٰ کو بچانے کے لیے اس کی ماں نے ایک ٹوکری بنائی اور موسیٰ کو اس میں لٹا دیا اور ٹوکری کو دریائے نیل میں چھوڑ دیا موسیٰ جب ٹوکری کے اندر رکھا گیا تھا تب آپ کو جان کر حیرت ہوگی کہ ہیبرو بائبل کے اندر وہی لفظ استعمال ہوا ہے جو نو کے جہاز کے لیے استعمال ہوا تھا لفظ ہی استعمال کیا گیا موسیٰ کی ٹوکری کے لیے بھی یعنی موسیٰ کو ایک ٹوکری کے اندر ڈال کر نیل ندی پر بہا دیا گیا تھا یعنی یہ ہوا پاک کلام ایک ٹوکری کے اندر نیل ندی میں تیر رہا تھا اس کے بعد جب ہم آکے جاتے ہیں تو موسیٰ کے بارے میں جو بائبل میں بیان ہے مرنے سے پہلے موسیٰ نے بتایا کہ موسیٰ ایک نبی تمہارے بائیوں میں سے اٹھائے گا تم اس کی سننا مسیح کے لیے پیشنگوئی موسیٰ کر کے گیا تھا اس لیے بائبل کے سکولر کہتے ہیں کہ موسیٰ جو تھا وہ دوسرا موسیٰ تھا کیونکہ جو موسیٰ کے ساتھ ہوا وہ موسیٰ کے لیے ایک پیشنگوئی تھی جس طرح موسیٰ کے پیدا ہوتے ہی بچوں کا قتل ہوا تھا اسی طرح موسیٰ کے پیدا ہوتے ہی بچوں کا قتل ہوا تھا موسیٰ ہی وہ شخص تھا جو یہوا پاک کا کلام لے کر لوگوں میں آتا لیکن خدا و یسنسی خود کلام بن کر آئے یعنی کہ بے رہا تھا اور اس بات کی پیشنگوئی تھی کہ کلام دینے والا صندوق کے اندر اور اوپر تیرتا ہوا آئے گا یہ ہماری یہ ساری باتیں خدا و یسنسی کو ہی نمائع کر رہی تھی لیکن اب ہم جب بائبل میں ہم آگے بڑھتے ہیں تو اہد کے صندوق کے بارے میں بائبل ہم کو بتاتی ہے کہ خدا و خدا نے موسیٰ کو حکم دیا تھا کہ اہد کا صندوق بنانا اور اس کا سارا ڈیزائن بھی بتایا کیونکہ یہ ہوا پاک خدا نے حکم صادر کیا تھا کہ سونے والے اہد کے صندوق کو جنگ یا لڑائی میں نہ لے کر جانا لیکن اہلی کہن کے زمانہ میں اسرائیل جنگ کے دوران سونے والے اہد کے صندوق کو لے گئے لے گئے تھے اور خدا و خدا سخت غزب ناک ہوئے اور اسرائیلی وہ جنگ ہار گئے صرف لکڑی کا صندوق ہی جنگ میں جایا کرتا تھا جب صندوق کو بیزلی ال کے ذریعے سے بنایا گیا تھا تو وہ سونے سے منڈا ہوا تھا یہودی طریق اس بات کی گواہ ہے کہ سونے کا منڈا ہوا اہد کا صندوق جو موسیٰ نے پہاڑ سے نیچے آنے کے بعد بنایا تھا اس کو تین حصوں میں بنایا تھا تین حصوں میں کیسے بنا ایک سونے کا پتلہ صندوق بنایا تھا اور اس کے اندر ایک لکڑی کا صندوق اور پھر اس کے اندر ایک سونے کا صندوق رکھا جاتا تھا یعنی تین صندوق کی ایک دوسرے کے اندر رکھے جاتے تھے اس کو سونے کا منڈا ہوا صندوق کہا جاتا تھا اور جو لوہیں موسیٰ نے گرا کر توڑی تھی وہ لوہیں سونے کے عہد کے صندوق کے اندر رکھی جاتی تھی اور یہودی طریق میں لکھا ملتا ہے کہ صرف لکڑی والے صندوق کو لڑائی میں لے کر جانے کی اجازت تھی اسی لیے جو سونے کا عہد کا صندوق تھا خدا ویسو کے جلالی بدن کو ظاہر کرتا ہے کہ جب وہ اپنے جلالی بدن میں آئیں گے تو لڑائی یا جنگ کرنے نہیں بلکہ عدالت کرنے کو آئیں گے بادشاہ کے روپ میں یہوا پاک خدا اسرائیل سے اس لیے انراز ہوئے کہ ان لوگوں نے خدا کے بنائے ہوئے پیٹرن کو خراب کیا کیونکہ خداون ایک ہی دفعہ سلی پر اپنی جان کا فدیہ دیا تھا دوبارہ ایسا کبھی نہیں ہوگا اسرائیل نے خدا کے بنائے ہوئے پیٹرن کو خراب کیا وہ جنگ ہار گئے اس لیے بائبل کے اندر دو اہد کے صندوق کا ذکر ملتا ہے جو کہ دونوں ہی کسی نہ کسی جگہ پر چھپے ہوئے ہیں جس کا ذکر ہم آگے جا کے دیکھیں گے اہد کے صندوق کی جب بات کی جاتی ہے تو کوئی کہتا ہے کہ میں نے اہد کے صندوق کو یہاں دیکھا یہ اس لیے ہے کہ بائبل میں دو اہد کے صندوق کے بارے میں بتایا ہوا ہے اور یہ آج بھی کہیں نہ کہیں چھپے ہوئے ہیں یہ ایک خاص بات جو کہ ہمیں ہلاکہ رکھ دے گی جو کہ اہد کے صندوق کے بارے میں ہے جہاں تک ہم نے بائبل کو سٹڈی کیا ہے یہودی اس بات کو بتاتے ہیں اور وہ لوگ جو غیر قوم کہلاتے ہیں جو خدا کو نہیں مانتے وہ بھی بتاتے ہیں کہ اہت کا صندوق ہوا میں اڑا کرتا تھا بائبل میں بھی اس بات کا ذکر ملتا ہے گنتی دس باب اس کی 2936 آئیت تک پڑے تو پتہ چلتا ہے کہ اہت کا صندوق آگے آگے چال کر اسرائیل کے لیے جگہ تیار کرتا تھا یہ جگہ بنایا کرتا تھا اور اسرائیل اس کے پیچھے پیچھے چلتے تھے یہودی ربی اس بات کو بتاتے ہیں کہ اہت کا صندوق جب چلتا تھا تو وہ اوپر ہوا میں اڑتا تھا اور ہوا کے اندر اڑا کرتا تھا اور سب کو نظر اڑتا ہوا دکھائی دیتا تھا اسرائیل کے لیے جگہ ڈونڈتا تھا اور راستے میں جتنے سامپ بچوں آتے ذریلے جانور ان کو مار دیتا تھا کیونکہ اہد کے صندوق کے اندر سے دو آکے شولے نکلتے تھے وہ سامپ اور بچوں کو مار دیتے اور چلتے جاتے فلسطینی ابن عزر کے میدان جنگ میں چھین کر اہد کے صندوق کو لے گئے پہلا سیمیل اس کا چار باپ اور اپنے ملک میں لے گئے لکڑی کا صندوق اور سونے سے منڈا ہوا صندوق یہ خداون یسومسی کے لیے نبوت تھی کیونکہ جو لکڑی کا صندوق تھا وہ خداون یسومسی کے جسم کے طور پر مہیا کیا جاتا تھا کہ جنگ کی اندر جس طرح لکڑی کا صندوق جاتا تھا اور خداون یسومسی نے بدن کے ساتھ ابلیس اور ابلیس کے فوجوں سے جنگ کی اور سلیپ پر اپنی جان کا فدیہ دے کر ابلیس سے فتح حاصل کی کیونکہ لڑائی کرنے والا بدن وہ لکڑی کے صندوق کی شکل میں سامنے آتا ہے اس کا ذکر ملتا دوسرا سیمیل چھ باپ اس کی تین اور آٹھ آیت پہلا توارک تیرہ باپ اس کی چھ اور گیارہ آیت ہے ازہ کیوں مر گیا اس نے کوئی غلط کام نہیں کیا تھا بلکہ شہادت کا صندوق یا خداونت کے احد کا صندوق کو نیچے گرنے سے اس نے کیا کیا تھا بچایا تھا اس نے تو خدا پاک کو عزت دینے کی کوشش کی تھی تو پھر کیوں ازہ کو مار ڈالا گیا کیونکہ وہ ازہ کو معلوم تھا خاص جو بات تھی کہ وہ ازہ کو معلوم تھا کہ احد کا صندوق ہوا میں ہی ٹکا رہتا ہے چاہے گاڑی الٹی بھی ہو جائے تو بھی احد کا صندوق کبھی بھی نیچے نہیں گرے گا وہ واپس ہوا میں آ جائے گا اس نے خدا کی قدرت کو نیچے دکھانے کی جورت کی تھی اس نے اس لئے خدا کا غزب اس پر بڑھکا بائبل کے سکولر بھی اور یہودی ربی بھی اس بات کو بتاتے ہیں کہ گنتی دس باب اس کی نتی سو چھتی سائد احد کا صندوق جو ہے ہوا میں اڑا کرتا تھا بائبل میں بار بار اس بات کا ذکر ملتا ہے کہ احد کے صندوق کے ڈکن کی اوپر جو کروبی تھے ان کے درمیان میں خداون کا تحت موجود تھا جس کو رحمگاہ بھی کہتے تھے اور اس جگہ پر خدا اپنے لوگوں سے بات کرتا تھا احد کے صندوق کے اندر سے جو شولے نکلتے تھے دو آگ کی لپٹے نکلتی تھی تو وہ کیا کرتے تھے سام بچھوں کو مار دیتی اور جتنے بھی راستے میں جڑی بوٹنگاں ہوتی یا ٹھوکر لگنے والی کوئی چیز ہوتی تو آگ کے شولے نکل کر ان کو ختم کر دیتے آپ کو یہ جان کر بڑی حیرانی ہوگی کہ جب احد کے صندوق کے پاک ترین مقام میں رکھا جاتا تھا تو اس کو فرش پر نہیں نہ کسی میز پر بلکہ احد کا صندوق ہوا کے اندر ہی ٹھہرا رہتا تھا جب احد کا صندوق نداب کے گھر سے جو شرم کو لے جا رہے تھے تو راستے میں گاڑی نے ٹھوکر کھائی تو اوزہ نے احد کے صندوق کو ہاتھ سے تھام لیا اس پر خدا کا غزب اوزہ پر ٹوٹ پڑا اور وہ وہی مر گیا مکاشوہ پہلا باب اس کی چودہ آیت اس کی آنکھیں آکھ شولہ کی مانت تھی مکاشوہ دو باب اس کی اٹھار آیت خدا کا بیٹا جس کی آنکھیں آکھیں شولہ کی مانت اور مکاشوہ انیس باب اس کی بار آیت اس کی آنکھیں آکھیں شولے ہیں احد کے صندوق کے اندر جو آنکھ نکلتی تھی اس کو خدا کی آنکھیں کہا جاتا ہے اب ہم یہ سیکھتے جا رہے ہیں کہ احد کے صندوق کی بہت بڑی نبوت جو پیشنگوئی یہ سمسی کی زندگی میں پوری ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے سب سے پہلے ہم نے دیکھا کہ نو کی کشتی یعنی نو کے صندوق کو ڈبور نہیں پایا اور جب ہم خدا ون جس سمسی کو دیکھتے ہیں وہ بھی پانی کے اوپر گلیل کی جیل میں پانی کے اوپر چل رہے تھے جس طرح نو کا جہاز پانی پر تیار رہا تھا اسی طرح خدا ون جس سمسی پانی پر چل رہے تھے مرکز چھ باپ اٹھالیس ہے جب اس نے دیکھا کہ وہ کینے سے بہت تنگ ہے کیونکہ وہ ہوا ان کے ایک مخالف تھی تو رات کے پچھلے پہر کے قریب وہ جیل پر چلتا ہوا ان کے پاس آیا اور ان سے آگے نکل جانا چاہتا تھا جس سمسی شگردوں سے آگے نکل جانا چاہتے تھے وہ شگردوں کی کشتی میں کیوں نہیں آنا چاہتے تھے اس لیے کہ آگے نکل جانا چاہتے تھے کہ وہ اس پیشنگوئی کو پورا کرنے چاہتے تھے کہ موسیٰ جب ٹوکری میں ڈال کر نی ندی میں بہایا تو موسیٰ بہتا ہوا جا رہا تھا بہتا ہی جا رہا تھا جب تک کہ فراؤن کی بیٹی نے اس کو روک نہ لیا اگر فراؤن کی بیٹی نہ روکتی تو وہ آگے ہی بہتا چلا جاتا اسی طرح خدا یس سمسی شگردوں سے آگے جا رہے تھے ان کی نظروں کے سامنے سے اور جس طرح فراؤن کی بیٹی نے موسیٰ کو روک لیا اور پکڑ لیا اسی طرح شگردوں نے بھی یسو کو آواز دے کر روک لیا اور یس سمسی پھر ان کی کشتی میں ان کے ساتھ آگے یس سمسی آگے 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 یس سمسی نو کی جہاز اور موسیٰ کی ٹوکری اور اہد کے صندوق کی پیشنگوئی کو اپنی زندگی میں پورا کر رہے تھے اس کے بعد اہد کا صندوق یردن ندی کی اندر آیا تھا یردن ندی کا پانی دو حصوں میں تقسیم ہو گیا تھا اور سارے اسرائیلی پار ہو گئے تھے جیسے ہی اہد کا صندوق یردن ندی میں آیا تھا ویسے ہی خدا یس سمسی نے یردن ندی کی اندر ڈکی لگائی تھی یعنی ببتسمہ لیا تھا یس سمسی کی بدائے سے پہلے پندرہ سو سال پہلے یردن ندی کی اندر کھڑا ہوا تھا اہد کا صندوق اہد کا صندوق کاہین لے کر پانی میں اتر گئے اور پانی کھڑا ہو گیا یشوہ تین باپ اس کی تیرہ اور سترائیل اور جب اہد کا صندوق جب یرو میں آیا تو یرو کی اندر ایک بہت بڑا کام ہوا یرو کی شہر پناہ یعنی فصیل جو یرو کی دیوار وہ پوری طرح گر گئی اسی طرح مرکز دس باپ اس کی چھالیس اور ببنجہ آیت کو جب ہم پڑھیں تو اہد کے صندوق کے روپ میں یس سمسی یرو میں آئے تو وہاں آکا یس سمسی نے ایک جنب کی اندر برتمائی کی آنکھیں کھول دی پرانے اہد نامہ میں اہد کے صندوق کو چھونے کی جس نے بھی کوشش کی وہ جان سے مارا گیا اوزہ نے چھوا تو جان سے مارا گیا نداب اور اہد نے بھی چھونے کی کوشش کی تو جان سے مارے گئے اہد کے صندوق کو چھونے والا یا چھیر چھاڑی کرنے والا جان سے مارا چاہتا اور ہم نے اہد نامہ میں دیکھتے ہیں کہ اہد کا صندوق جو یس سمسی تھے ایک شخص نے چھونے کی جورت کی اور وہ ہے یہودہ اس کا یوتی اور جب یہودہ اس کا یوتی نے یس سکو چھوا تو اس کا حال بھی وہی ہوا جو نداب اور اہد اور اوزہ کا ہوا تھا جو اہد کے صندوق کے ساتھ ہوا اور وہی ہمیں نیا آید نامہ میں یس سو کے ساتھ ہوا دکھائی دیتا ہے اہد کے صندوق کے اندر آٹھ چیزیں موجود تھی اور مسیح اور مسا کرنے والا تیل بھی رکھا جاتا تھا جو مان کے اہد کے صندوق کے اندر رکھا گیا تھا یس سمسی خود ایک آسمانی روٹی کی شکل میں اس دنیا میں آئے تھے اس کے بعد حرون کی لاتھی رکھی گئی تھی اہد کے صندوق کے اندر اس طرح خدا یس سمسی زندگی کا درحت یعنی انگور کی تاک بھن کر آیا جس طرح سے مسا کرنے والا تیل اہد کے صندوق کے اندر رکھا جاتا تھا اسی طرح پاک روح خداوند کے اوپر اترا یعنی خدا یس سمسی پاک روح قدر سے پیدا ہوئے اور پاک روحی ان کے اوپر اترا اور پاک روحی وہ دوسروں کو دیتے تھے یس سمسی خود بھی وہ اس پیشنگوئی کو پورا کرتے ہیں اور جو لوہیں جو لوہیں یعنی دسے کام جس میں لکھے ہوئے تھے خدا کا کلام لکھا تھا اور خداوند یس سمسی کلام کے ہی روپ میں اس دنیا میں آیا تھا اور کلام کے ہی روپ میں ان نے زندگی گزاری تو اہد کے صندوق کی اندر جتنی چیزیں مجود تھی وہ سب یس سمسی کی زندگی میں دیکھنے کو ملتی ہیں اس پیشنگوئی کو ہم یس سمسی کی زندگی میں پورا ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں اس کے بعد ہم نے اس بات کو دیکھا تھا کہ اہد کا صندوق اڑ کر آگے آگے جاتا تھا اور اسرائیلیو کے لئے جگہ تیار کرتا تھا اور ہم دیکھتے ہیں کہ نئے اہد نامہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح اہد کا صندوق ہوا میں اڑا کرتا تھا اسی طرح خداون یس سمسی ہوا میں اوپر اٹھائے گے اور مسیح اور یس سمسی کیوں گے انہوں نے جاتے وقت اپنے شگیردوں سے کہا کہ میں جاتا ہوں کہ تمہارے لئے جگہ تیار کروں کروبیوں کے درمیان جو جگہ تھی اس کو مرسی سید بھی کہا جاتا ہے کہیں اس جگہ پر خون چھڑتا تھا احبار دس واپس کی پہلی دو آیات ندب اور اہود جو کہ حرون کے بیٹے تھے اپنے اپنے بخوردان کو لے کر ان میں آگ بری اور اس پر اوپری آگ جس کا حکم خداون نے ان کو نہیں دیا تھا خداون کے حضور گزرانے اور خداون کے حضور سے آگ نکلی اور ان دونوں کو کھا گئی اور وہ دونوں خداون کے حضور مر گئے اہد کے صندوق کے اندر سے آگ کے دو شولے نکلتے تھے یہی آگ کے شولے راستے کے سامپو اور بچھوں کو مار کر چلا کرتے تھے یہاں پر بھی یہ آگ نکلی اور وہ دونوں مر گئے اہد کا صندوق کیونکہ خداون جس مسیق کا سمبل تھا جو آگ کے دو شولے نکلتے ہیں وہ دو آنکھی ہیں یعنی خدا کی دو آنکھی ہیں اس لئے جب ہم مکاشوہ کی سٹڈی کرتے ہیں تو وہاں خداون جس مسیق کی آنکھوں کو آگ کے شولے بتایا گیا ہے کیونکہ آگ کے شولے بتایا گیا ہے کیونکہ مقدس یہنہ اہد کے صندوق کے بارے میں بڑی اچھی طرح جانتے تھے آپ اب سمجھ کی ہوں گے کہ کہیں لہو کا پیالہ اہد کے صندوق کے لئے لے کر جاتا تو خداون اپنا بدن ہی قربان کر کے اس اہد کو پورا کرتے ہیں اہد کے صندوق کے اوپر جہاں پر خدا کا تحت یعنی مرسی سیڈ اس کو کہا جاتا ہے اور جب خداون جسی کو جب خداون جسو کو سلیپ دیا گیا جس پر ان کے پاؤں رکھے گئے رومن گورنمنٹ اس لکڑی کے تختے کو مرسی سیڈ کہا کرتی تھی اہد کے صندوق کے اوپر جہاں پر یہودہ یہ ہوا پاک اترتے تھے اس کو مرسی سیڈ کہا جاتا تھا اور رومن حکومت کے ذریعے اس گناہگار کو تھوڑی سی سپورٹ دی جاتی تھی اس کے پاؤں کے نیچے لکڑی کا پیس لگا دیا جاتا تھا کروس کے اوپر یہ سب پورا ہوا کیونکہ خداون جسو مسی خدا کا کلام لے کر آئے اور سلیپ کے اوپر اس کلام کو توڑا گیا جسے کہ موسیٰ نے ان دون لوہوں کو توڑا تھا خدا کے کلام کو کروس کے اوپر توڑ دیا گیا اور ثابت لوہیں خداون جسو مسی کے زندہ بدن کو ظاہر کرتی ہیں جس طرح مسی زندہ ہو کر اپنے پورے بدن کے ساتھ نظر آئے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ توڑا کے خداون جسو مسی نے کہا کہ میرے ہاتھ ہاتھ میں اپنی انگلی ڈال کر دیکھ اور میری پسلی کو بھی انگلی ڈال کر دیکھ خدا جسو مسی اپنے پورے شریر میں آئے لیکن ساتھ اسی ٹوٹے ہوئے بدن کو بھی ساتھ لے کر آئے کیونکہ اہد کا صندوق اسرائیلیو کے لئے جگہ تیار کرتا تھا اور مسی نے بھی ہوا میں اڑ کر جا کر کہا کہ میں تمہارے لئے جگہ تیار کرتا ہوں چھوٹی چھوٹی باتیں بھی ہمیں یہ سمسی کی زندگی میں پوری ہوتی دکھائی دیتی ہیں کفارہ کے دن جو کہ سال میں ایک دن دفعاتا تھا کہن خون سے برا ہوا پیالہ لے کر پاک تلی مقام کے اندر لے کر جاتا تھا اور اہد کے صندوق کے ڈکن کے اوپر جہاں پر دو کرو بھی بنے ہوئیتے تھے ان کے درمیان میں خدا کی آرامگاہ ہوتی تھی اس جگہ پر کہن لہو کو چھڑکتا تھا آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی جس جگہ پر خدا یسم سی کو رکھا گیا تھا یہودی لوگ اپنے مردے کو پتھر کی ایک سلیب کے اوپر رکھتے تھے یہوں نابیس باب اس کی بارہ آیت میں دیکھیں تو جب مریم قبر کی پاس کھڑی رو رہی تھی اور جب روتے روتے قبر کی طرف جان کر اندر نظر کی تو دو فرشتوں کو سفید پشاک پہننے ہوئے ایک کو سرحانے اور دوسرے کو پنتانے بیٹھے دیکھا جہاں یسو کی لاش پڑی تھی اور ان دونوں کے درمیان میں یسو کے خون سے برا ہوا کفر مجود تھا بائبل کے اندر اہت کا سنو جس گھر کے اندر جایا کرتا تھا اس گھر کے اندر خدا کی برکت آ جاتی تھی ابی نداب کے گھر پر برکت ہی برکت آ گئی کیونکہ اہت کے سنو کو اس کے گھر میں رکھا گیا تھا یہ خبر دعوت تک پہنچ گئی اور ابی نداب بہت مالدار ہو گیا اور پھر دعوت بادشاہ اس کو یشرم لے آئے اور خدا ون یسو مسیج اس گھر میں گئے وہاں برکت ہی برکت نظر آئے خدا ون یسو مسیج نے کہا آج اس گھر کے اندر نجات آئی ہے یار کی بیٹی کو خدا ون یسو نے زندہ کیا یعنی زندگی چل کر اس کے گھر چلی گئی مریم اور مارتہ کے بائی لازر کو زندہ کر دیا یعنی لازر کو زندہ کر دیا لازر کو نئی زندگی مل گئی اور آج بھی جس گھر کی اندر یسو آ جاتا ہے تو اس گھر میں خدا کا فضل نظر آتا ہے برکت نظر آتی ہے اور جب کوئی شخص خدا ون یسو کو اپنے اندر اتار لیتا ہے تو اس کی زندگی بدہ جاتی ہے وہ پاپو سے کھینچ کر باہر نکال لیتا ہے پریشانی خطف کر دیتا ہے ہر قسم کی وبا سے ازاد کر دیتا ہے وہ ساری بری خواہشوں سے کھینچ کر باہر نکال لیتا ہے وہ بلیسنگ ہی بلیسنگ ہے یشوہ نبی نے ایک گارلانڈ دی تھی کہ خدا ون نے فرمایا تھا کہ یشوہ تین باپ اس کی چار آئیت لیکن تمہارے عورت اس کے درمیان پامائش کر کے قریب دو ہزار کا فاصلہ رہے اس کے نزدیک نہ جانا تاکہ تم کو معلوم ہو کے کس راستہ سے تم کو چلنا ہے کیونکہ تم اب تک اس راستہ سے کبھی نہیں گزرے اسرائیل نے اہد کے صندوق کی زیادہ قدر نہ کی اہد کا صندوق اچانک ہی اسرائیل کی اندر سے غائب ہو گیا اور جب ہم نئے اہد راما میں آتے ہیں تو خدا ون یسوہ امسی اہد کے صندوق کی شکل میں نظر آتے ہیں اور یہودیوں نے بھی یسوہ کی قدر نہ کی اور وہ بھی زندہ اسمان پر اٹھائے گئے اور ایک خاص بات دیکھیں کئی بائبل سکولر کہتے ہیں کہ یرمیہ نبی نے اہد کے صندوق کو اماؤنٹ نیبو جو کہ جوڈن میں مجود ہے اس کے اندر چھپایا ہے لیکن یہودی ربی کہتے ہیں کہ اماؤنٹ نیبو کے اوپر نہیں بلکہ جہاں پر خدا کی حیکل بنائی گئی تھی یعنی کوئی موریا کے نیچے ہی اہد کے صندوق کو یرمیہ نبی نے اہد چھپایا تھا دوسری طرف یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایتھوپیا کے اندر ایک چرچ ہے جہاں پر اہد کا صندوق پایا جاتا ہے وہیں پر ہی رکھا ہوا ہے بائبل میں ایک اہد کے صندوق کے بارے میں نہیں بتایا ہے بلکہ دو اہد کے صندوق کا ذکر ملتا ہے ایک لکڑی کا اور دوسرا سونے کا ہو سکتا ہے لکڑی والا اہد کا صندوق ایتھوپیا میں پایا گیا ہو لیکن سونے کا اہد کا صندوق وہ اسرائیل کے اندر ہی ملے گا کہیں نہ کہیں وہ گڑا ہوا ہے ہم کہتے ہیں ہم کتنے خوش قسمت ہوں گے کہ جو بزلی اہل کے ہاتھوں سے خدا نے اہد کا صندوق بنوایا تھا آخری زمانہ میں ہم دے سکیں گے کیونکہ ایسا مانا جاتا ہے کہ یرمیہ نبی کو کوئی موریا کے نیچے سونے والا اہد کا صندوق کو چھپایا ہوا تھا اور یہودی ربی کہتے ہیں کہ ایک بہت بڑا زلزلہ جب آئے گا تو ٹیمپل آف مانٹ کے نیچے سے اٹھ کر اوپر آئے گا آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ کوئی موریا یعنی ٹیمپل آف گارڈ پخاڑ ہل رہا ہے زلزلے کی وجہ سے کوئی موریا پخاڑ کے اوپر مسلمانوں کی قبرے بنی ہوئی ہیں جو کہ پکی قبرے ہیں اور زلزلے کی وجہ سے ساری ٹوٹ چکی ہیں کیونکہ پورا پہاڑ جو کہ زلزلے کی وجہ سے ہل رہا ہے یہودی ربی کہتے ہیں کہ بس ایک بڑے زلزلے کا انتظار ہے یعنی ایک ہی جٹکے سے اہد کا صندوق نکل کر سامنے آئے گا اسرائیلی دو ہزار ہاتھ دور چلا کرتے تھے اور اب خدا وی جس مسی بھی دو ہزار سال ان سے آگے چلے گئے ہیں کیونکہ یہودیوں نے یسو کو قبول نہیں کیا اور کئی یہودی ربیوں کا کہنا ہے کہ اہد کا صندوق اماؤنٹ نیبو کے اندر موجود ہے جہاں سے خدا نے موسیٰ کو ملک کے قنان دکھایا تھا لیکن بائبل سکولر کہتے ہیں کہ اہد کا صندوق کوئی مور یا پہاڑ کے نیچے یرمیہ نبی کی بدولت چھپایا گیا تھا بائبل بھی ہمیں بتاتے ہیں کہ اہد کا صندوق پھر ملے گا اہد کے صندوق کی واپسی ہوگی خدا میں جسومسی کی بھی واپسی ہوگی یہ شلم کے اندر اہد کے صندوق کے ساتھ کچھ بائبل سکولر کہتے ہیں کہ خدا میں جسومسی جب آسمان پر اٹھائے گے تو وہ اہد کا صندوق جس کے اوپر خدا کا طاحت تھا خدا میں جسومسی اس طاحت پر بیٹھ کر آسمان پر چلے گے جہاں پر خدا یہاں ہوا پاک کروبیوں کے اوپر بیٹھتے اور کئی بائبل سکولر کہتے ہیں کہ وہ سونے سے مرے ہوئے اہد کے صندوق کے اوپر ہی بیٹھ کر آسمان پر اٹھائے گے تھے اور سونے کا اہد کا صندوق آج آسمان پر ہے اور خدا میں جسومسی جب دوبارہ آئیں گے تو وہ بھی ان کے ساتھ ہی واپس آئے گا جب راجہوں کا راجہ واپس آئے گا تو اپنا بریف کے ساتھ لے کر آئے گا موسیٰ کا خدا نے آسمانی چیزوں کا نظارہ کروایا تھا اور ان کی نکل زمین پر بنوائی تھی عزیزوں اس کلام کے وسیلہ سے خدا اندب کو برکت دے کیونکہ خدا اندب آج بھی ہمارے ساتھ ہیں بلکہ آج کال اور آج اور ابتک یقصہ ہیں وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہیں اور ہمیں ہر مشکل سے نکالتے ہیں کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے جو کچھ تم میرے نام سے باپ سے مانگا جو بات خدا کے موں سے نکلتی ہے وہ لازمی پوری ہوتی ہے تو خدا اندب بادلوں پہ آئیں گے اور اپنی کلیسیا کو اٹھا کے ساتھ لے کے جائیں گے اور اس کی کلیسیا جس طرح ہوا میں خدا اندب خود اڑکے گئے ہیں اور ہوا میں جس طرح اہد کا صندوق اڑا ہے اسی طرح خدا کے کلیسیا بھی ہوا میں بادلوں پہ خدا اندب کا استقبال کرے گی آمین